موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العالمین وعلى آلہ وصحابی اجمین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس بھی سوالات ہوں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہمیں محصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے ناظرین آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ودرکاتی شیخ میں مجاہیل فرم جورپور راجستان سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر سے بندے کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ اثر کے درمیان یا جہر کے درمیان اٹھا ہے جہر میں اٹھا ہے تو وہ بندہ اجان ہو گئی ہے تو اجان کے فوراں بعد ابھی جہر کی اجان میں پندرہ میٹ پہلے اجان ہو جاتی ہے مارد ہے تو پندرہ منٹ باقی ہے تو بعد نماز اجان کے کیا وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور جہر کی نماز بعد میں پڑھ سکتا ہے تو سیئے کہ یہ واضح طور سے خلاصہ ہے روسنی میں جواب دیجئے رضا کا اللہ اٹھا ہے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اب وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا اور زہر کی ازان ہو چکی ہے ازان کے بعد نماز زہر کی جماعت کھڑی ہوگی لیکن ازان اور جماعت کی بیچ میں دس یا پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو اس وقفے میں وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا کی نہیں اور اس کے بعد زہر کی نماز پڑھ سکتا کی نہیں یعنی زہر کی نماز اپنے وقت پر ہی ہوگی لیکن اس سے پہلے جب فجر پڑھ لے گا تو زہر اس کے بعد ہوگی یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کی اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ زہر تک اس کو کیوں ڈیلے کرے گا اس کی ادائیگی کو یعنی اگر فجر میں کسی وقت سے سو گیا کوئی بات ہوگی تو جب اس کی نید کھلے گی فوراً اس کو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے یہ طریقہ درست نہیں کہ اسے لے جا کے آپ زہر کے ساتھ پڑھیں گے تو اصل طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز آپ سے چھوٹ جاتی ہے سونے کی وجہ سے تو جب آپ بیدار ہوں جب اس کو پڑھنا ہے بھولنے کے وقت سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو جب یاد آئے گا جب اس کو پڑھنا ہے تو جیسے ہی عذر ختم ہو گیا فوراً اس نماز کو پڑھنا ہے اس سے بلا وجہ آپ کیوں لے جائیں گی زہر میں تو آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ زہر کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس سوال کے پیشے اصل میں ایک کہانی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے احباب نے بہت سارے لوگوں نے یہ معمول بنا کے رکھا ہے کہ فجر کی نماز نہیں ہو پاتی اسے لے جا کے زہر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اسے لے جا کے زہر کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی اس بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے پہلی بات تو کوشش ہی ہونے چاہیے کہ فجر کی نماز ٹائم سے ہو یہ نوبت نہ ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی یہ نوبت آتی ہے تو جب عذر ختم ہو تب ہی فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیے کوئی گانیٹی نہیں ہے کہ زہر تک ہم زندہ رہیں گے اگر اس بیچ میں ہماری موت ہو جاتی ہے تو یہ نماز ہم پر قرض رہ جائے گی کیونکہ وقت تھا اور ہم نے اس کو نہیں پڑھا اس لئے اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو بلا وجہ اسے زہر تک نہیں لے جانا چاہیے دوسری بات جو آپ کا اصل سوال ہے کہ اگر کبھی ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا دن بھر کسی وجہ سے کہیں فسا رہا کوئی بات ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا اور اتفاق کبھی ایسا بنتا ہے روز کا معمول نہیں کبھی ایسا اتفاق بنتا ہے کہ زہر کی اذان ہو جاتی ہے اور اب وہ اپنے آپ کو اس قابل پاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسے وقت میں وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گرچہ زہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے پھر بھی چونکہ وقت ہے موقع ہے اس کے پاس وہ چاہے تو فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ ابھی زہر کی جماعت ہونے میں نماز ہونے میں کافی وقت باقی ہے تو اس بیش میں اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی نماز جو خضا ہو جائے تو اس کے بعد جب اس کو پڑھنا ہو تو اس کا کوئی وقت نہیں رہ جاتا ہے جب آپ کو موقع ملے جب آپ کو پڑھنا ہے تو اگر نماز زہر سے پہلے جو ازان کے بعد کا وقفہ ہے اس بیش میں اگر آپ کا موقع ملنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں محمد رئیس دلی سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ میری بہن اور میرے بہنوئی کا انتقال ہوئے ہیں تو پیچھے وہ اپنے دو لڑکیاں اور سوری دو لڑکے اور تین لڑکیاں چھوڑ گئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ شرط کے ساتھ سے ان کا گراست کا بٹوارہ کس طرح ہوگا جزاک اللہ خیر یہ محمد رئیس بھائی ہیں دہلی سے سوال کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی فوت ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد ہے دو لڑکے ہیں تین لڑکیاں ہیں تو ان کی جائدات کا بٹوارہ کیسے ہوا تو دیکھیں اگر ان دونوں کی اولاد ہی صرف ہے تو ان دونوں کے ماں باپ باہیات نہیں یعنی جو آپ کی بہن ہے ان کے بھی ماں باپ زندہ نہیں ہے اور آپ کے جو بہنوئی ہیں ان کے بھی ماں باپ زندہ نہیں ہے تو پھر ان دونوں کی جو جائدات ہوگی وہ پوری کی پوری ان کے بچوں میں تقسیم ہوگی یعنی دو لڑکوں میں اور تین لڑکیوں میں کیسے تقسیم ہوگی اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ میں کہا یوسیکم اللہ فی اولادکم لی ذکری مثل حد الانتعین کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حصے کے بارے میں یہ وسیعت کرتا ہے یا تعاقید کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کا حصہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک لڑکے کو جو ملے گا وہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا یہ ایک فارمولہ ہے یعنی لڑکے کتنے بھی ہو سکتے ہیں لڑکیاں کتنی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے مابین جب آپ تقسیم کریں تو تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک لڑکے کے حصے میں جو آیا ہے وہ دو لڑکیوں کے برابر ہونا چاہیے تو اس فارمولے کے حساب سے آپ کے مسئلے میں چونکہ دو لڑکے ہیں تو دو لڑکوں کا حصہ آپ ڈبل کر لیجئے تو چار ہو گیا اور تین لڑکیاں ہیں تو تین لڑکیاں تین حصہ ملالیں تو سات چار تین سات یعنی آپ کی بہن اور آپ کے بہنوی کی جو بھی جعداد ہے اس کا سات حصہ کریں اس کو سات حصوں میں بار دیں دو دو حصہ ہر لڑکی کو دے دیں اور باقی بچے گا تین تو تین میں سے ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیں تو اس طرح سے آپ کے بہن اور بہنوی دونوں کی جعداد ان کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو جوار مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برگاتہ سیکھ میں انڈیا راجستان سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہنفی کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ اہل حدیث علماء نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بس سرط یہ ہے کہ وہ سرکے اور بیدت مکفرات نہ ہو ان کی عقائد میں لیکن کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑو کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہر جگہ ہے اور واحد الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ان سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ سرک کرتے ہو یا پھر بیدت کرتے ہو کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے ہمیں پڑھنا بھی نہیں ان کے پیچھے کچھ اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں اور جیسے کی میرے گاؤں کے اندر یہی ہے کوئی اہل حدیث ہے نہیں اور چلو میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن زمہ کے دن زمہ زمہ والے دن اب میں کیا کروں توڑی اس کی توڑی سے رہنمائی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ مان مان رہے ہیں تو اس کے پیشے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی تکفیر جماعتِ الہدیس ان کی تکفیر نہیں کرتی ان کو کافر نہیں بولتی اس لئے ان کے پیشے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ان کے پیشے نماز جائز نہیں ہے یہ ایک طرح کا تشدد ہے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہے کہ ان کے پیشے نماز جائز ہی نہیں ہے ہاں کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پیشے نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو اس طرح سے اگر کوئی ترغیب دے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو بھئی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو ایک ایسے شخص کے پیشے نماز پڑھئے جو نماز سے متعلق تمام سنتوں پر عمل کر رہا ہے رفع الدین بھی کر رہا ہے اور اسی طرح سے سینے پر ہاتھ بھی باندھ رہا ہے دو سدوں کے بیچ میں جلسے اس طرح ہاتھ بھی کر رہا ہے یعنی نماز کی تمام سنتوں پر عمل کر رہا ہے اس کے پیشے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس طرح سے کوئی بات کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن اس طرح سے فتوہ لگا دینا کیونکہ پیشے نماز ہی نہیں ہوتی ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس طرح کا فتوہ نہیں دینا چاہیے جب تک ایک شخص کی تکفیر نہیں کی گئی ہے تب تک اس کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ مسلمانوں جیسا ہی کرنا چاہیے اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ لوگ صرف نماز کا مسئلہ اٹھاتے ہیں ویراست کا مسئلہ نہیں اٹھاتے ہیں یعنی ایک شخص جو نیا نیا اہل حدیث ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کر لیتا ہے کبھی 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 وہ مفتی بن جاتا ہے یہ فتوہ دینے لگتا ہے کہ فلاں کی پیچھے نماز نہیں وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ایسے ایسے مثالیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک شخص اپنا مسئلہ چھوڑتا ہے دوسرے مسئلہ کو اپناتا ہے تو اپنے باپ کو اتنا گیا گزرا سمجھتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھتا میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تو آپ ان کی وراثت میں حصہ بھی مت لیجی اگر آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں تو آپ کا ان کی جائداد میں حصہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے سیدی سے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا بھی وارث نہیں ہوتا تو وراثت کے بارے میں یہ فتوہ کوئی دیتا ہو کہیں بھی آپ نہیں سنیں گے کہ وراثت والی بات بھی کوئی کرتا ہو ہر جگہ یہی فتوہ چلتا ہے اس کے پیچھے نہ वاننے ارے یہ فتوہ کیوں نہیں کلتا کہ اس کے وراثت میں حصہ نہیں اصفہ نہیں احمد ہے تو اورنا بول کے دیکھو تو جب عبادت کی بات آتا ہے تو یہ بہت فتوہ بازی چلتی ہے اور جب مال کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی فتوہ بازی نہیں ہوتی ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح سے تشدد نہیں کرنا چاہیے یہ فتوہ نہیں لگانا چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے آپ کو نماز نہیں پڑھنا آپ مت پڑی ہے لیکن یہ فتوہ کیوں لگا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور یہ جو بہت ساری باتیں کہی آتے ہیں ہے کہ ان کی یہاں وجود کا عقیدہ پایا تھا پھلاں عقیدہ پایا تھا پھلاں عقیدہ پایا تھا ارے بھائی ان کے بہت سارے علماء ہیں ان سارے عقائد کے بارے میں ان کو بھانک بھی نہیں پڑی ہے ان کی کتابوں میں لکھے ہونے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سارے علماء اس کو مانتے ہیں سمجھ ہے ان کے سارے علماء اس کو نہیں مانتے بہت سارے علماء کو میں جانتا ہوں کیوں نہیں مانتے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا بات چیت ہوتی تو ایسے انظام لگا دینا کہ سارے علماء ان عقیدوں کو مانتے ہیں غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے بگر تحقیق کے اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہنفیوں آپ ہی لگا دیں کہ چلو جو سارے ہنفیوں کا عقیدہ خراب ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان کے جامعات میں مدارس میں چاہے وہ الہدیسوں کے ادارہ ہو دوگندیوں کے ادارہ ہو جو بڑے بڑے جامعات ہیں اس میں عقیدے کے ایک کتاب پڑھا جاتی ہے العقیدت التحاویہ چند تھے اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے ہنفی ہے یعنی عقیدے کی سب سے بڑی کتاب جو ہمارے مدارس میں جامعات میں پڑھا جاتی ہے اس کا رائٹر ہنفی ہے اس کے لکھنے والا ہنفی ہے یعنی عقیدے کے باب میں سب سے بڑی کتاب وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے مدارس میں پڑھا جاتی ہے العقیدت التحاویہ ایک ہنفی کی لکھیوئی کتاب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہنفی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اسی کی لکھیوئی کتاب پڑھ کے اپنا عقیدہ ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ فتوہ لگاتے ہیں کہ ہنفیوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے شرمانی چاہیے تو برحال اس طرح کا تشدد نہیں کرنا چاہیے اور سب پہ ایک طرح سے فتوہ لگا دیں کہ کسی دو بندی نے کسی کتاب میں کچھ لگ دیا تو آپ سارے دو بندیوں کو سارے ہنفیوں کو رگڑتے جائیں یہ مناسب بات بہت سارے ہنفی حضرات یا دومندی حضرات خالو ذہن ہوتے ان تک بھنک بھی نہیں پڑتی ہے کہ یہ سب ان کے بزرگوں نے لکھ کے رکھا ہے اور کچھ نوجوان لوگ بے کوفی کیا کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں کھول کھول کے لے جا کے ایک ایسا شخص جس کا دماغ بلکل سادہ ہے اس کی دماغ میں خرافات نہیں ہے جا کے اس کی دماغ میں خرافات بھرتے ہیں بہت ساری ہنفیوں کی مساجد ہیں دومندیوں کی مساجد جہاں کے امام بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری بزرگوں نے کیا لکھ رکھا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا عقیدہ میں پھر کچھ نوجوان لوگ تحقیق کے نام پر اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اور بیچارے زیادہ جان گران نہیں ہوتا ہے دردر بتا دیتا ہے لیکن یہ کھول کے بتاتے ہیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے فضل احمال میں یہ لکھا ہے فلاں جگہ یہ لکھا ہے یہ سب جب دیکھتا ہے تو اس دن وہ اس کا عقیدہ بنتا ہے اس سے پہلے وہ عقیدہ رہتا ہی نہیں اس کا عقیدہ ٹھیک رہتا ہے نوجوان جا کے کتاب کھول کھول کے اس کا عقیدہ خراب کرتے ہیں پہلے دن اور دوسری دن کہتے ہیں کی اس کا عقیدہ گراب ہے اس کے پیچھے نمان نہیں ہے یہ کیا تماشا اگر آپ کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے کسی کا عقیدہ خراب بھی مت کرو اس کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک تھا اور یہ خراب کر دیا دیکھیں کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی زلزلہ ایک بریلوی علیمی کتاب لکھی تھی اس میں دیوبندی حضرات کی بہت سارے عقائد اس میں پیش کیا تھا کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے اس وقت بعض دیوبندی حضرات نے کہا تھا کہ ہمیں آس تک پتہ ہی نہیں کہ ہماری بزرگوں نے اخرافات لکھ رکھی ہے کہ کہ ہم اس سے براہت کا اظہار کرتے ہیں بعض دیوبندی علماء نے براہت کا اظہار کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں سبقائد کو تو یہ کسی کتاب میں کسی نے لکھ دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے دیوبندی وہی مانتے سارے انفیو وہی مانتے بعض الہدیس کتابوں میں دیکھی ہوئی کچھ لکھ دے تو اس کا مطلب کہ سارے جماعت الہدیس کو مانتی ہے تو بہرحال اس طرح کی کچھ کتابوں میں کسی ایک شخص نے دو شخص نے لکھ دیا ہے اب اس بات کو پوری جماعت کا عقیدہ بتانا پوری کلام یہ کہ جب تک کسی کو کافر نہیں قرار دیا گیا یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں کسی کو نہیں پڑھنا مت پڑھے لیکن فتوہ نہیں لگانا چاہیے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال تھا پرسو ایک مولوی کے بیان میں سنا میں نے ایک حضرت کے شیخ کے وہ کہہ رہے تھے کہ بہتری زبان جو ایک درق تھا جہاں اللہ کے نبی نے بایت کی تھی اپنی صحابہ سے اور وہاں راہ میں چلتے چلتے کسی نماز پڑھے تھی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نبی نے نماز پڑھے تو اسی جگہ پہ جا کر خاص کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا مجھے ریفرنس چاہیے تھا انہیں نواخیہ تو پیان کیا لیکن ریفرنس نہیں بتایا تو مجھے اس کا ریفرنس چاہیے تھا کس کتاب میں کس حدیث میں تو اور میرا ایک سوال تھا پرسو ایک پوگرام میں آپ کو دیکھا میں نے سنا کہ ایک درجی نے سوال کیا کہ گربہ چوٹ جو ہوتا ہے لڑکیوں کا تہہو رہتا ہے وہ ڈیاس کرتی لڑکیں تو ان کا کپڑا میں سیدھ سکتا ہوں نہیں ٹیدر تھا وہ تو آپ نے کہا نہیں تاؤن نہیں کر سکتے سینا آلگ ہے محنت کا نا آلگ ہے تاؤن کا نا آلگ جیسے کہ گنجے چیتورتی کی سیزن میں جو ہے یہاں بہت سارے لوگ چندہ مانگنے کے لاتے ہیں تو بہت سارے لوگ تاؤن کر دیتے ہیں یعنی ان کو چندہ دے دیتے ہیں چاہے مجبوری میں ہو چاہے نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ بلکل خطی حرام یہ جانتا ہوں ایسے بہت سارے کام ہیں جو گنجے چیتورتی میں ہو اور دیپالی میں ہو بہت سارے ہمارے مسلمان جو گنجے چیتورتی کے لیے اور دیپالی کے لیے کچھ سامان تیار کرتے ہیں جو غیر قوم استعمال کرتے ہیں کیا ان کے سب کی کمیں حرام ہو جائے کیا اس لئے پوچھ رہا ہوں جیسے لیٹ وغیرہ ہوتے ہیں کپڑا وغیرہ ہوتا ہے سچانیہ کا گنجے چیتورت کی گنیش کے عید کے جو ان کے تہوار ہوتا ہے تو سب کی کمیں حرام ہو جائے کیا یہ میرا ایک سوال تھا تو آپ نے کہا کہ تعاون کرنا لگ چیزیں محنت کر کے پیسہ کمران چیزیں اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ لڑکی کو چھونا حرام ہے کہ عورت کو کپڑا ناپ لینے کے لیے بھی حرام ہے تو بہت سارے لیٹ وغیرہ کے ڈاکٹر بھی ایسے ہیں جو مرد ہیں خواتین کا بدن چھونا پڑتا ہے تو کیا ان کی ڈاکٹر کی بھی کمیں حرام ہے آپ لوگ کہتے ہیں لیٹ وغیرہ علماء جو ہے ڈاکٹر کرو انجنئر کرو یہ بھائی صاحب ہے انہوں نے تین سوال کیا پہلا سوال یہ کیا کہ انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی تو وہاں پہ کچھ لوگ جا کے نمائے پڑتے تھے تو یہ حدیث کہاں ہے دیکھیں میں بھی اس حدیث کو تلاش نہیں کر سکا کہاں پہ ہے اس سے ملتے ہوتی کچھ حدیثیں دوسرے موقع سے متعلق ہیں لیکن خاص اس تعلق سے میں روایت تلاش نہیں کر سکا اگر مجھے ملتی ہے تو میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بیان کر دوں گا دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا کوئی یہ سوال جواب کا پروگرام دیکھا جس میں کسی نے سوال کیا تھا ہندووں کے خاص تیوہار کے موقع پر جو خصوصی لباس وہ پہنتے ہیں تو اس لباس کو تیار کرنا کیسا ہے تو میں نے کہا تھا کہ ایسا لباس آپ تیار نہیں کر سکتے جو لباس ایک عام لباس نہ ہو عام موقع پر پہنا جانے والا نہ ہو خاص ایک مشرکانہ تیوہار کے موقع ہی پر پہنا جاتا ہے یعنی ان کا ایک مذہبی تیوہار ہے اسی موقع پر ہی وہ کپڑا بنے جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی نہیں پہنا جاتا ہے تو خاص اس موقع سے جو لباس تیار کیا جاتا ہے وہ لباس آپ تیار نہیں کر سکتے میں نے اس سے منع کیا تھا اور منع کرتی ہوئے میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت دو میں نے پڑھاتا اللہ تعاونو علی الاثم والعدوان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو ان کی مدد مت کرو تو گناہ اور سرکشی کے کام میں تعاون مت کرو تو یہ کہتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس خاص موقع سے جو لباس تیار کیا تھا وہ آپ تیار نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں تعاون کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور محنت کر کے کوئی چیز تیار کرنا الگ ہوتی ہے تو بھائی صاحب کے ذہن میں تعاون کا مطلب کیا ہے یہ شاید ساؤت واؤت کے کسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں تعاون کا بس ایک ہی مطلب ذہن میں ہوتا لوگوں کی کہ کسی کو چندہ دینا تو بھائی صاحب نے تعاون کا مطلب سمجھ لیا ہے چندہ دینا تو یہ جو قرآن کی آیت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ اور سرکشی کے کام پر کسی کو چندہ مت دو یہ چندہ دینے والا تعاون نہیں ہے یہ تعاون کا جو ورڈ ہے جو لفظ ہے اس کا محنا چندہ دینا نہیں ہے چندے کے لئے بھی آتا ہے تعاون کا لوگ بولتے ہیں لوگ چندہ کرنے آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے لئے تعاون کیجئے ہمارے مدرسے کے لئے تعاون کیجئے تو یہ جو آپ مسجدوں میں سن چکے ہیں بار بار تعاون چندے سے جڑا ہوا ہے یہ لفظ سن چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بڑھ گیا ہے کہ تعاون کا معنی صرف چندہ دینا ہوتا ہے تو تعاون کا معنی چندہ دینا نہیں ہوتا ہے کسی طرح کی مدد کرنا کسی طرح کا کسی کا ساتھ دینا کسی کے ساتھ کھڑے ہونا کسی کی ہیلپ کرنا کسی کے ساتھ ہاتھ بٹانا بھی یہ تعاون ہے ایک بڑی مشہور ہو سیدیسنا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جتک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو کسی طرح کی بھی مدد کرنا کسی کام میں کسی کا ہاتھ بٹھانا یہ سب تعاون ہے تو یہ سب تعاون کے دائرے میں آتا ہے گرشی آدمی اپنی مہنس سے وہ کام کرتا ہے یعنی چندہ نہ دے اپنی مہنس سے کام کر رہا ہے کسی کے ساتھ وہ بھی تعاون میں آتا ہے میں اس کو اور واضح مثال سے آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ ایک آدمی بوت بناتا ہے کہتا کہ میں پوجہ نہیں کروں گا میں بوت بناوں گا لیکن میں پوجہ نہیں کروں گا یہ بوت مندروں میں جائیں گے اور غیر مسلم لوگ اس کی پوجہ کریں گے تو جو بوت بناے گا اپنی مہنس سے بناے گا زہر سے بات ہے وہ دن رات ایک کر کے بناے گا بوت اور اپنی مہنس سے بناے گا اور وہ بوت جائیں گے مندر میں تو اس موقع پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کی آیت پر سکتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اس میں آپ ان کی مدد مت کرو تو اگر کوئی آدمی بوت بناتا ہے جس کی پوجہ ہوتی ہے جو اسلام میں حرام و ناجاز شرک ہے اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے شرک کی جائے سب سے بڑا گناہ ہے تو شرک کا جو ذریعہ ہے یعنی جس چیز کو لے کے شرک کیا آتا وہ کوئی آدمی بناتا ہے گرچہ وہ خود شرک نہیں کرتا بناتا ہے تو وہ تعاون کر رہا ہے وہ شرک پر گناہ پر تعاون کر رہا ہے تو یہ ہے تعاون کا مطلب تعاون کا مطلب جو آپ نے چندہ دینا سمجھ لیا وہ نہیں یہ ہے تو جس طرح سے بوت بنانا کسی کا حرام اور ناجائز ہوگا کوئی حالی میں نہیں کر سکتا کہ آپ پوجہ نہیں کرتے ہو بوت کی لیکن بوت آپ بنا سکتے ہو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بوت مشرکین کے محبت میں جائے گا وہاں اللہ کے علاوہ اس کی پوجہ ہوگی یہ آپ کو پتا ہے تو آپ یہ سب نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سمجھوئے اس گناہ پر آپ تعاون کر رہے ہیں تو اسی قبیل سے میں نے کہا تھا کہ بھئی جو غیروں کا خاص تیوہار ہے مذہبی تیوہار ہے اور اس خاص تیوہار کے موقعے پہ جو کپڑا پانا جاتا وہ آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یہ مطلب ہے تعاون کا اور آپ نے سمجھ لیا چندہ دینے والا تعاون کہ مولی صاحب تعاون کا اللہ بول نہیں یعنی چندہ دینے تو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تعاون دینا الگ ہوتا ہے اپنی میند سے کرنا الگ ہوتا ہے چندہ دینے کی بات ہی نہیں ہے یعنی چندے کے معنے میں جو تعاون آتا ہے اس معنے میں ہم نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا اپنے تو قرآن میں جو تعاون استعمال ہوگا جائے کے قرآن مجید کا ترجمہ کھل کے دیکھیں کیا کسی نے یہ لکھا کہ گناہ کے کامے میں چندہ مد دو کا ترجمہ یہ ہے کہ چندہ مد دو تو کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی ہاتھ مد بٹاؤ کسی طرح سے بھی گنہگاروں کا ساتھ مد دو تو آپ کوئی بھی ایسا کام کریں گرچہ اپنی محنت سے کریں کہ وہ کام گنہگاروں کے کام آئے گا جیسے میں شراب کی مثال لیتا ہوں آپ کو آپ کہیں کہ ایک آدمی محنت سے شراب دیار کرتا ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے پیے گا کوئی اور تو کیا آپ شراب بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی گناہ میں تعاون ہے ان کا ہاتھ بٹانا ہے ان کا سپورٹ کرنا ہے اس لئے آپ شراب کا کاروبار نہیں کر سکتے آپ بدھ بنانے کا کاروبار نہیں کر سکتے آپ کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں کر سکتے ایسے جو شرکیہ تیوہار ہیں یا اغیار کے مذہبی خصوصی تیوہار ہیں ان کے لئے اگر آپ خاص کچھ تیار کر رہے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے لکم دینکم مولیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے تو اس میں آپ کسی طرح کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے یہ میرے کہنے کا مطلب ہے جو آپ سمن نہیں سکے آپ لفظ تاؤن کا ایک ہی معنی آپ کے ذہن میں ہے چندہ دینا تو اس کو آپ کلئر کیجئے اس کا مطلب سمن نہیں کی کوشش کیجئے تو یہ اشکال آپ کا ختم ہوگا تیسری بات کہ لیجئے کہ آپ کا ایک تیسرا اعتراج مجھ پہ یہ تھا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا اسی پروگرام میں سوال میرے پاس یہ آتا کہ لڑکیوں کا ناپ لینے کے لئے اس کو لڑکیوں کی باڈی کو لڑکیوں کے جسم کو چھونا پڑتا ہے اس کا ہاتھ چھونا پڑتا ہے اس کے جسم کو ٹچ کرنا پڑتا ہے تو ان کے جسم کو چھوٹے ہوئے وہ ماپ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا میں نے کہا غلط نہیں لے سکتا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی ان کے پاس سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی سکتی ہیں ان کو دیکھ کے سل سکتا ہے لڑکیاں خود اپنا ناپ لے کے دے سکتی ہیں اور مجھے یاد پتا ہے شاید میں نے بھی کہا تھا کہ بہت ساری website پہ لکھا رہتا ہے کہ کیسے ناپ دینا ہے آج کل آن لائن جو لڑکیاں کپڑے بک کرتی ہیں تو اس میں ماپ کا سسٹم رہتا ہے کہ کیسے اس کو تیع کرنا ہے تو اس کو سیلٹ کرتے ہیں اور اسی ماپ کا جو کپڑا ان کے گھر پہ آ جاتا ہے تو ایسے ایک درزی کو بھی لکھ کے دیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس ماپ کا کپڑا ہمارا ہے تو اس کے لئے درزی کے پاس جا کے وہ دینا ضروری نہیں ہے تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بھائی سب کا کہنا ہے کہ پھر تو ڈاکٹر لوگ بھی غلط ہیں وہ عورتوں کو چھوتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھلئے کہ ڈاکٹر کے لئے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت کو چھوئے دیکھیں یہ قطن درست نہیں ہے اس لئے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم عورتیں ہیں انہیں جو مسلم ڈاکٹر ہیں لیڈیز ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جانا چاہیے ہمارے گھر میں بھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لیڈیز ڈاکٹر میں جاتے ہیں بعض علماء نے صرف شدید مجبوری کے تحت یعنی جس کے بغیر انسان کی جان جا سکتی ہے اگر علام نہیں کرائے گا تو جان جا سکتی ہے تو اگر کوئی لیڈیز ڈاکٹر اویلیول نہیں ہے اور اسے علاج کرانا ہے اس عورت کو خطرہ ہو عورت مر جائے گی تو ایسی کوئی کنڈیشن ہے جہاں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے بیماری اس کی جا نہیں سکتی ہے اس کا جسم خطر میں پڑھ سکتا ہے تو یہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ چلو مجبوری ہے تو وہ ایک مرد ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرا سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ اگر ایک لیڈیز ڈاکٹر اویلیبل ہے اور جگہ پہ ایک مرد ڈاکٹر ہے وہی کام وہ بھی کر سکتی ہے تو پھر ایسی جگہ پہ کسی عورت کے لیے قطعا جائز نہیں ہوگا کہ وہ لیڈیز ڈاکٹر کو چھوڑکے جن ڈاکٹر کے پاس جائے نہیں کر سکتی ہو یہ کچھ علماء نے جو کہا وہ مجبوری میں کہا کیونکہ جان کا مسئلہ ہے زندگی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس لئے بعض علماء نے کہا یہ کہ مجبوری کی حالت میں کوئی ڈاکٹر کسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے یا کوئی عورت کسی مر ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے بہت ہی مجبوری کی حالت میں اگر اس کا کوئی دوسرا option نہ ہو تب لیکن کہا یہ بات اور کہا یہ درزی کی بات کپڑا سلنے کی بات بھائی یہاں تو مجبوری والی کوئی بات ہے ہی نہیں کیا ایک عورت مر جائے گی اگر اس سے کپڑا نہیں سلائے گی یا ایک عورت خود سے اپنا ماپ لے کے اپنا ناپ لے کے دے گی تو کیا وہ فوت ہو جائے گی مر جائے گی یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں یہاں تو ایک شوہر اپنی بیوی کا ماپ لے سکتا اپنی بیٹیوں کو ماپ لے سکتا اور ایک بار ایک عورت کا کپڑا سل گیا تو وہی کپڑا لے جا کے دیا ہے سکتے ہیں اتنے سارے option ہیں اور اس کو لے جا کے وہاں ڈاکٹر سے ملانا یہ کتنی ہے جی وہ غریب بات ہے تو بہرحال آپ غور فرمائیں سمندھی کی کوشی کریں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ڈاکٹر کو بھی یہ اجازت نہیں ہے یہاں بھی مسئلہ ہے کہ وہاں بھی اجازت نہیں ہے کسی عورت کو ہاتھ لگائیں نہ عورت کو اجازت ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے مجبوری میں علماء نے کہا کہ جہاں کوئی option نہ ہو اس لئے کہا جاتا ہے کہ مسلمان قوم یہ ذمہ داری ہے کہ میڈیکل لائن میں ڈاکٹر لڑکیوں کو بھی تیار کریں بلکہ اس وقت تو ہم کہیں گے کہ فرض ہے قوم پر فرض ہے قوم پر کہ لیڈیز ڈاکٹر تیار ہوں تاکہ یہ نوبت نہ آئے اور الحمدللہ آج کل تو بہت ساری خواتین ڈاکٹر ہیں آپ کسی بھی ہسپٹل میں چلا جائے مطلب ہر معاملے میں لیڈیز ڈاکٹر آویلیبل ہے ابھی دیکھیں دانت کا مسئلہ ہے کتنی لیڈیز ڈاکٹر ہیں ایک عورت کو اگر اپنا دانت ٹھیک کرانا ہے تو بہت ساری لیڈیز ڈاکٹر ہیں اس کو ملک ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں بہت بڑے بڑے کیسز میں بھی لیڈیز ڈاکٹر آویلیبل ہے ہارٹ کا مسئلہ وہاں بھی لیڈیز ڈاکٹر آویلیبل ہے ہر بڑے بڑے سے مسئلے میں آج کے لیڈیز ڈاکٹر آویلیبل ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے بات کہی جاتی ہے جہاں آدمی مجبور ہے کوئی آپشن نہیں تو وہاں مجبوری کی بات میں یہ بات کہی جاتی ہے جبکی وہاں جان جانے کا مسئلہ لیکن اس کو لاکھے یہاں کپڑے پر فٹ کرنا یہ بڑی عجیب و غریبات ہے تو برحال آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چند وضاحتیں تھیں آپ کے اعتراضات کے سامنے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فیر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رہے جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں ہم تک آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال آپ سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوال السلام علیکم شیخ میں ایک بار سنا تھا ایک بیان میں سارے مسلمان انتخال ہو جانے بعد کیا لوگ کو دوزخ میں ڈالنے بعد پھر جنت میں ڈالنے کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا شیخ آپ اس کے بارے میں بتائیے باہر صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں پہ سنا ہے کہ ساری مسلمان جب انتخال کر جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائیں گے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ بعض مسلمان اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے تو دیکھئے سارے مسلمان کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو پکا مسلمان ہوگا مومن ہوگا یعنی وہ مشرق نہیں ہوگا کافر نہیں ہوگا کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے بوجد بھی وہ مشرق ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں علماء اور حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں تو جو واقعی شرک کر رہا ہو کفر کر رہا ہو وہ اسی پر فوت ہو گیا ہو چاہے دنیا میں اسے کافر کہا گیا یا نہیں کہا گیا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہو اللہ کی نظر میں اگر وہ کافر ہے مشرق ہے وہ شخص گرچہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہا ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو چاہے منافقین ہو چاہے جو بھی ہو اگر شرک پر کسی کی موت ہوئی ہے کفر پر کسی کی موت ہوئی ہے گرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یہ لوگ اگر جہنم میں گئے وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ مسلمان جہنم سے نکالا دے گا اس سے مراد اہلِ توحید مسلمان ہے نعنی ایسا مسلمان جس نے بہت سارے گناہیں تو کیا لیکن شرک اور کفر والا گناہیں نہیں کیا یہ آدمی اگر مر گیا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو جہنم میں سجا کاٹنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو نکالے گا اور جنت میں اسے پہنچا دے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے اگر اس نے کفر نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے وہ نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا تو یہ مطلب ہے جو آپ نے کہیں پہ سنا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان جہنم میں ڈال دیا جائیں گے یا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ جو جہنم میں جائیں گے سب کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا نہیں یہ بات صرف اہلِ توحید کی ہے یہ جو توحید پر فوت ہوئے ہیں جو انتقال کرتے وقت موحید تھے توحید والے تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے کبھی کیا بھی تو توبہ کر لیا آخر وقت میں توحید پر جن کی افات ہوئی ہے شرک کو فرن کے پاس نہیں تھا وہ اگر کسی وجہ سے جاننا میں جاتے ہیں تو ایک وقت آئے گا وہاں سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے تو یہ اصل بات ہے امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں آگرہ سوال صدقہ دیتے ہیں لوگ بیمار ہونے پر یا کوئی حادثہ ہونے پر یہ کہاں تک صحیح ہیں یہ ہمارے زاکیر بھائی ہیں گلبرگا سے اللہ ان کو خوش رکھے ان کو صحت آفیہ سے رکھے ان کا سوال یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جان کا صدقہ دیتے ہیں بیمار ہو گئے یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے تو یہ کرنا کیسا ہے دیکھیں جان کا صدقہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے باقی کام تو اپنی اگا پر صحیح ہے کہ اگر آدمی کسی حادثے میں موت سے بچ گیا اور شکرانے کے طور پر صدقہ کرنا چاہتا ہے بیمار تھا شفایاب ہو گیا صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بلکہ اس سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے بیمار سے پہلے بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے لیکن برحال چلو بیمار ہوا شفایاب ہو گیا اب وہ شکرانے کے طور پر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے صدقہ کر سکتا ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کا بائیکارٹ کیا گیا تھا بعد میں جب وہ مدد ختم ہوئی تو ان لوگوں نے بھی صدقہ کیا ایسے بہت سارے صحابہ اکرام سے ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی مشکل آئی ٹل گئی تو انہوں نے صدقہ کیا تو صدقہ کرنا چاہیے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اگر کسی کی جان بچ کی وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے کرے صدقہ اور کوئی بیمار تھا شفایاب ہو گیا اوہی کا صدقہ صدقہ لیکن یہ تعبیر درست نہیں ہے کہ جان کا صدقہ یہ نہیں یہ کہیں کہ اللہ نے ہم کو صحیح دے دی اس خوشی میں ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری جان بچ کی ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بات کی جاتی ہے لیکن یہ جان کا صدقہ یہ تعبیر درست نہیں ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا اللہ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں محمد رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک تو آپ کو اس میں وہ مغرب کی نماز کے تعلق سے بتائیں کہ وہ بیان چل رہا تھا ٹھیک ہے وہ چلیں گا پھر بھی لیکن یہاں ہمار پر تھوڑی بھی ہلکی پھل کی بارش بھی ہوئی یقین مانئے پانچ دن چھ دن آٹھ دن دس دس دن تک کر رہے ہیں ایک ساتھ جمع بین السلام مغربی شاہ ملائے زہورہ سر ملا دیئے ایسے چیزیں ہو رہے ہیں ذرا تھلک کھل کر واضح کریے اگر بمبئی کی جیسی بارش رہی تو بھی میں مانوں گا گلورگے میں اسی بارش نہیں ہوتی اور بارش پڑھ رہی ہو سکتی ہے ہم مسجد کو مہن سکتے ہیں کوڑا اس کو ذرا کھل کر بولتے تو بہت سارے لوگوں کی لئے فائدہ ہوتا تھا چھوٹی موٹی بارش کے اوپر بھی لوگ ایک ایک ساتھ آٹھ آٹھ دن تک ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ سوال بھی ہمارے زاکیر بھائی کے اللہ ان کو خوش رکھے سہت وافیت کے ساتھ رکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بارش کے نام پہ ایک ایک ہفتہ یا آٹھ آٹھ دن جمع وینے سلاح دن کرتے رہتے دو نماز کو ایک ساتھ پڑھتے رہتے یہ کیا ہے ہلکی فلکی بارش ہوتی تو بھی کر لیتے تو دیکھئے احادیث کی روشنی سے یہ بات تو ساوی شدہ ہے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اب ہم دلائل کی دنیا میں نہیں جائیں گے بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ مسلم ہے کہ دو نمازوں کو بارش کی وجہ سے جمع کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب بھی علماء اس طرح کی بات کہتے ہیں اور اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں تو علماء ساتھ میں بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کو عادت نہیں بنانا چاہئے چلو کبھی کبھار ہو گیا ہو گیا کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہے دکت ہے کر لیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک آدمی مستقل اس کی عادت بنا لے روز آنا جمع بن سلاتین کرے تو یہ مناسب نہیں ہے دیکھیں جمع بن سلاتین کے لیے وہ دن مناسب ہوتا ہے یا وہ رات مناسب ہوتی ہے جب مسلسل بارش ہو رہی ہے رات در بارش ہو رہی ہے دن مر بارش ہو رہی ہے کیونکہ حدیثوں میں ایک لفظ دیکھیں گے آپ اللہ علیت المتیرہ بارش کی رات اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو پتا چلا اس رات میں کچھ زیادہ بارش ہوگی یعنی جو آثار ملتے ہیں صحابہ کرام کے تعوین کی کہ انہوں نے جمع بن سلاتین کیا تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں بارش والی رات والے الفاظ ملتے ہیں تو ایسا کبھی ہوتا ہے بارش کے موسم میں کہ بودھیں ٹوٹتی نہیں ہیں بارش کم زیادہ ہوتی ہے لیکن مسلسل بارش ہو رہی ہے دن میں رات میں بھی تو یہ جب موسم آتا ہے تو وہاں پہ جمع بن سلاتین کریں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کہ بارش ہوئی اور آدھے گھنڈے بعد ختم ہوگی اور آج جو آثار نے سلاتین کر لیے پھر یہ مناسب نہیں ہے چلو کبھی کبھار ہو گیا تو بھی چلو حدیث سے ثابت ہے کسی نے کر لیے چلو بارش ہوئی کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن روز آنا اس کو ریپیٹ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور نہ صحابہ کے دور میں یہ ثابت ہے نہ تعوین کے دور میں ثابت ہے نہ صلف سے یہ ثابت ہے جمع بین سلاتین احادیث سے ثابت ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے دن لوگ جمع بن سلاتین کرتے تھے بلکہ اہد رسالت میں سراحتاً تو یہ بھی ثبوت نہیں ملتا کہ کبھی دو نمازوں کو اکٹھا کیا گیا یعنی سراحتاً یہ بیان نہیں ملتا احادیث سے اشارہ ملتا ہے لیکن ایسا کبھی بارش کے ویسے نبی کے دور میں کبھی دو نمازوں کو اکٹھا کیا گیا ایسا کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے نہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں ملتا ہے نہ تعابین عظام رحمہ اللہ کے دور میں ملتا ہے تو صرف جمع بین سلاتین کے ثابت ملتا ہے ایک دو بار لیکن ایسا ایک ایک ہفتہ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مہینہ سلاتین کرتے پھر ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور بہت سارے علماء جب یہ لکھتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جمع مہینہ سلاتین کر سکتے ہیں تو یہ بھی تاقید کرتے ہیں کہ آدمی اس کی عادت نہ منا لے جیسے ہندوستان میں چار مہینے بارش ہوتی تقریباً تو چار مہینے وہ دو نمازوں کے ساتھ پڑے کتنی عجیب بات ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ایک بات واضح ہو گئے ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں چناب میں محمد زاکیر گلبرگا سے ہوں اور یہ بہت ضروری سوال ہے سمجھئے میں مہینہ دیکھتا ہوں سفر کے تعلوں سے بڑا اچھا سوال ہے سفر بولتے ہی جمع مہینہ سلات کرتے ہیں لوگ سفر کا تعلق ایک تو من ہوگا ہے کہ مہینہ سلات کا معاملہ جو ہے سفر کے ساتھ چڑھاوانی اللہ کو جزائے کر دیں لیکن ہمارے پاس جو بار بار کنٹینیو چل رہے ہیں برسات گزری ہے کنٹینیو آٹھ آٹھ دن تک جمع بین السلات یہ بھی زاکیر بھائی کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر سے متعلق بھی لوگوں نے جمع بین السلاتین کو لازم ملزم کر لیا ہے یعنی سفر پر نکلے تو اب دو نماز کو اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے تو یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ جمع بین السلاتین اور سفر یہ لازم ملزم نہیں ہے سفر میں آپ نکلے تو آپ قصر کریں گی یہ سفر قصر یہ دونوں لازم ملزم ہے لیکن جمع بین السلاتین کا تعلق سفر سے نہیں یا حرج سے ہے اگر سفر میں کوئی دکت ہے حرج ہے تو وہاں پہ آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو آپ گھر پہ بھی ہیں جیسا ابھی بارش کی بات آئی تو بارش کوئی سفر میں تھوڑی آدمی رہتا ہے گھر پہ رہتا ہے تو ابھی دو نماز اکٹھا کر لیاتی ہے صحیح مسلم کے رواہے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک پروگرام یعنی تقرید کر رہے تھے خطاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے دو نمازیں ایک ساتھ انہوں نے پڑھ لی تو دو نمازوں کو جو ایک ساتھ پڑھنے کا حملہ ہے اس کا تعلق سفر سے نہیں حرج سے ہے یعنی کوئی دکت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو کوئی حرج والی بات اگر آ رہی ہے تو چاہے وہ حضر میں آئے چاہے سفر میں آئے چاہے کہیں بھی آئے تو آدمی دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے لیکن یہ سما لینا کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو دو نمازوں کو اکٹھا ہی کرنا ہے یہ غلط بات ہے اگر سفر میں حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے تو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ایسے حدیثوں میں نہیں ہے کہ سفر میں جائیں تو آپ پڑے ہی پڑے جمع بنے صلاتین کرے ہی کرے نہیں اگر حرض نہیں تو آپ جمع بنے صلاتین نہیں کر سکتے آپ کو اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھنی چاہئے ہاں اگر کوئی دکت ہے آپ کو لگتا ہے کہ وضو کرنے میں دکت ہوگی بیٹھنے میں دکت ہوگی وقت نہیں ملے گا تو آپ بے شک دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور سفر میں عام طور سے دشواری رہتی حرج رہتا ہے لیکن آج کل اللہ نے بہت سارے لوگوں کو نمازہ ہیں ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں خود کی سواری ہے اپنی مرجے کے مالک ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ دکت کی بات نہیں ہے وہ چاہیں تو ہر نماز کو ان کے وقت پر اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہئے کہ سفر میں مشکت ہے حرج ہے دکت ہے اگر دکت ہے مشکت ہے حرج والی بات ہے تو کل لے جمع منصراتین کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سفر کرنے والے کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے وقت پر اپنے نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں تو نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنا چاہیے ایسی صورت میں نمازوں کو جمع نہیں کرنے چاہیے امیر کے بعد بھی واضح ہو گئے ہوگی آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم خیرین تھے ہیں سوال ہے اس دعا میں جو تو مرنے کے بعد پہت یہ مطلب خاج ہو گئے یہ جسے ہم نماز میں بھی آئیسے ہی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا وہ یعنی یہ طریقہ بھی صحیح ہے یا نہیں یا اس میں جیسے رکھا یہی طریقہ صحیح ہے بھائی صاحب کا سوال ایک دعا کو لے کر ہے جو دعا نماز کے اخیر میں تشہود نے پڑھی آتی ہے تو اس میں صحیح مسلم وغیرہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ تو اس میں جہنم سے عذاب پہلے ہے اور قبر کا عذاب کا ذکر بعد میں ہے تو یہ بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ تو الٹا ہو گیا قبر کا عذاب پہلے ہے جہنم کا عذاب بعد میں ہے تو یہ پہلے ہونا چاہیے قبر والا معاملہ پھر جہنم والا معاملہ بعد میں ہونا چاہیے تو دیکھئے اکثر حدیثوں میں جہنم کا ذکر پہلے ہے اس دعا میں اور اس کے پیچھے ترتیب مقصود نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزوں سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے یہ چار چیزیں ہیں ان چاروں میں سب سے بھیانک چیز جہنم ہے تو اس اعتبار سے اکثر حدیثوں میں اس کا ذکر سب سے پہلے ہے سب سے پہلے ذکر کیوں ہے سب سے پہلے ذکر اس لئے نہیں ہے کہ پہلے اسی سے سامنا ہوگا اس لئے ہے کہ وہ سب سے خطرناک چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے تو جہنم کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے اس لئے سب سے پہلے اس کا ذکر ہے باقی ترتیب مقصود نہیں ہے اور آپ نے یہ پوچھا کہ دوسری ترتیب بھی ٹھیک ہے کی نہیں کہ پہلے عذاب قبر کر لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں بھی اگر پہلے کسی نے قبر سے پناہ طلب کر لیا پھر جہنم سے پناہ طلب کر لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ دعا بھی ثابت ہے چنانچہ یہ حدیث سعی بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر 1377 اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اہد بکا من عذاب القبر تو صحیح بخاری کے جو روایتیں اس میں عذاب قبر کا ذکر پہلے ہے اور عذاب نار کا ذکر بعد میں یعنی آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی ہے صحیح بخاری میں تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں یعنی صحیح بخاری والے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم والے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں جو ذکر ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے برحال حدیث میں دونوں طرح سے ثابت ہے اس لئے دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں مسلم کے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں بخاری کے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ شیخ آپ خیرے سے ہوں گے شیخ میرے ذہن میں یہ ایک سوال بار بار گردش کا رہا ہے کہ جب قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے تو لوگ الٹراسان کے ذریعے کیسے بتا دیتا ہے کہ ان کا بیٹا ہوگا یا پھر بیٹی شیخ اس سوال کا جواب ہے بڑے دوسرے والی یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی رحم میں یعنی ماں کی بچے دانی میں رحم میں کیا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے تو الٹراسان سے کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ سوال بھائی صاحب نے کیا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ارہام میں کیا ہے تو وہ ایک جامع علم ہے اللہ تعالی کے پاس کہ رحم میں جو نطفہ ہے اس کی شکل کیا ہے وہ کل کیا بننے والا ہے وہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی اور پھر پیدا ہوگا تو زندہ ہوگا مردہ ہوگا وہ ساری چیزیں اللہ تعالی کو پتا ہے جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ رحم مادر میں کیا اللہ جانتا ہے تو اس کا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی وہ ہر چیز اللہ تعالی جانتا ہے ایک جامع علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس صرف تذکیر و تانیس کا مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ جو آپ کو اشکال ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ سے پتا لگا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو جانتا تھا تو یہ لوگوں کو کیسے پتا چل گئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ بگیر کسی ذریعے کے جانتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ الٹرا ساؤنڈ کر کے جانتا ہے اللہ تعالیٰ بگیر یعنی پردہ ہے بیچ میں پھر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہ جو انسان جانتا ہے وہ تو ایک آلے کی مدد سے جانتا ہے یہ تو بلکل ایسی بات ہوئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم لیکن اللہ کا معلوم ہے اب ایک آدمی سی 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 ٹی وی کیمرہ لگا دے اور اس دیوار کے پیچھے کیا اور وہ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے تو کیا کہیں کہ اللہ والا نے ہمارے پاس آگیا نہیں آپ نے ایک ذریعہ استعمال کیا آپ نے ایک وسیلہ اپنایا ڈائریکٹ آپ کو علم نہیں ہے یعنی پردے کے پیچھے کیا ہے آپ کے جسم میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو وہ پتہ لگا لے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے آپ کو مدد لینی پڑتی ہے کیمری کی مدد لینی پڑتی ہے تو یہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا کیمرہ ہوتا ہے اسکین کرتا ہے اس کو کہ اندر کیا ہے یعنی وہ مشین کے ذریعے سے اس کو پتہ چلتا ہے یعنی انسان کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے جو چیز غیب ہے وہ جان لے غیب کو حاضر کر لے گا تو تو غیب نہیں رہ گا آدمی نے مشین لگا دیا تو اب وہ چیز غیب نہیں رہ گی اب وہ چیز سامنے آگئی پرانے بانے میں اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کیو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اگر کوئی آدمی اس پیٹ کو کار دے چیر دے تب تو اس کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے تو پردہ ہٹا جانے کے بعد پتہ چل جائے یا کسی مشین کے ذریعے سے پتہ چل جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی غیب پر آگاہ ہو گیا وہ غیب نہیں رہ گیا آدمی نے اس کو دیکھ لیا جیسے یہاں دیوار ہے اب اس کے پیچھے کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں غیب ہے اب ایک آدمی جا کے گھوم کے دیکھ لے جھاک کے تو یہ غیب نہیں رہ گیا یا کیمرہ لگا دی تو یہ غیب نہیں رہ گیا آپ یہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو لوگ مشین لگا کے دیکھتے ہیں پھر مشین لگانے کے بعد وہ چیز غیب نہیں رہ جاتی ہے وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو کہنا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے یعنی وہ چیز پردے میں ہے اور پردے کے اوپر سے کوئی نہیں جان سکتا یہ لڑکا ہے یہ لڑکی لیکن آپ پردہ ہٹا دیں یا کیمرہ لگا دیں اسکلین کر لیں تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے تو خلاصِ کلامی کی اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے جو چیز غیب ہے اور آپ کے لئے وہ چیز غیب ہے تو آپ اس کو بیٹے بیٹے نہیں بتا لگا سکتے لیکن آپ اس کو حاضر کر لیں وہاں پہ جا کے آپ حاضر ہو جائیں وہاں پہ یا وہ پردہ ہٹا دیں پردہ چاک کر دیں کیمرہ لگا دیں مشین لگا دیں تو اب وہ چیز غیب نہیں رہ گی وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو چکی ہے اس لئے وہ معاملہ الگ ہو گیا حاضر کا اور غیب کا معاملہ الگ ہو گیا امید دیں کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی سوالات ہوں اور اس پروگرام کے ذریعے آپ جوابات جاننا چاہیں تو اسکلین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لے کہ سوال مختصر ہو سوال جامع ہو سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتاوی برطانی کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی